اسلام علیکم اینڈ گوڑ مورننگ کیسے ہیں میری یوٹیو فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ پلوں گے سی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پلکتہ ہوں آپ فیملی کو خوش آباد رکھیں اور آج ایک پیاری سی نئی سی سب کا آغاز شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آج جو ویڈیو لے کی روٹین ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو صبح کا ٹائم ہو چکا ہے ابھی ماروٹی یہاں ہوں میں نے شاور کیا ہے اور ابھی گھر جا کے نا کپڑے بھی چینج کروں گا تو آج جانا ہے مارکیٹ الیکٹرونک مارکیٹ وہاں سے کچھ سامان لے کے آنا ہے میں چلتا ہوں پیدل پیدل جا کے دودھ لے کے آتا ہوں کیونکہ دودھ کی شاپ جو ہے وہ قریب ہی ہے تو پھر کاؤسر جو ہے چاہے پینائے گی اور یہ دیکھیں محمد ابراہیم بھی اٹھ کے آگئے ہیں ہیلو کیسے ہو محمد ابراہیم ہاں ایلی شونو بیٹا کیا کر رہے ہیں چلنا ہے بھائی جان کے پاس سسٹر کے پاس چلنا ہے ہاں ہس رہے ہیں چلیں آپ ناشتہ بنیں محدودھ لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے ہاں چلیں بھائی باہر چلتے اور باہر کا ویو بھی دیکھتے ہیں اور پانی بھی دیکھ لیتے ہیں ٹینک میں پانی کتنا ہے اور اس ٹینک میں پانی کام ہو چکا ہے اور گاڑیاں پر پارکی ہوئی ہے تو اب میں چلتا ہوں پیدل واک کر کے آج جانا ہاں الیکٹرونک مارکیٹ اور کاؤسر کے لیے ایک فریج لینا ہے اور ایک ائر کوولر لینا ہے کیونکہ ابھی موسم کافی گرام ہو رہا ہے تو اس وجہ سے یہ کوولر اور فریج لینا لازمی ہوگیا ہے اور یہ اس وجہ سے میں نہیں لے پایا کیونکہ میری سیلری نہیں آئی تھی کل میری سیلری آگئی تھی تو آج میں جا رہا ہوں فریج اور ائر کوولر لینے کے لیے اور میں ویڈیو بناتے بناتے ملک شاپ پر بھی پہنچ گیا ہوں اور یہاں سے مجھے دودھ نہیں ملا ہے اور یہاں سے نے 50-50 کیمی چانس ہوتے ہے دودھ ملے اس کے اگلیک ہواک کر کے بھی گیا اور دودھ بھی نہیں ملا ابھی دودھ دورہ دیکھتا ہوں کہ یہاں سے کئی گزرتا ہے لئے اگل sensor نہیں لے کے دھنا پڑے گا تو دودھ نہیں ملا اب یہاں سے کوئی گزرتا ہے نا دودھ والا اس کو میں بول دیتا ہوں کہ ڈیلی یہاں دیکھ کے جائے ہوں اب دیکھتا ہوں میں یہاں پر ویٹ کر رہا ہوں کہ کوئی آئے اور میں کسی کو بولوں اچھا میں مارکیٹ جاؤں گا آج تو کیا فریج اور فریج کے علاوہ اور کہہ لینا ہے کولر پکھا چلیں یہ دو چیزیں ہو گئیں کیونکہ میری سیلری نہیں آئی تھی کل میری سیلری آئی ہے تو ابھی میں جاتا ہوں آج جا کے لے آتا ہوں یہ چیزیں اور کافی دنوں سے نے کومنٹس بھی آرہے تھے کہ آپ نے سب چیز لے کے دی فریج نہیں لے کے دیا اور کل میری سیلری آئی ہے تو آج میں جا رہا ہوں ہوں الیکٹرونک مارکیٹ اور وہاں سے میں نے ائر کولر لینا ہے اور فریج لینا ہے یہ سبح سبح گرم گرم ناشتہ ریڈی ہو کہ آج چکا ہے آج ہے آپ بھی آج ہیں یہ رات والا سالن ہے عربی اور چکن کا اور دیسی گی شکر گرم گرم طبعے کی روٹی وہ بھی دیسی گی سے چوب کی ہوئی ناشتہ شروع کریں آپ نے تو اتنے جال دی ناشتہ شروع بھی کر دیا بھوک لگی یہ کئی زیادہ میں بھی شروع کرتا ہوں تو چلے ٹھیک ہے اوکے ہاں یہ دروازہ بان کر لو بس ابھی میں جاتا ہوں گھر گھر سے پھر مارکیٹ جاؤں گا فریج اور کولر لینے کے لیے ٹھیک ہے ابھی میں آگئے ہوں سبزی شاپر اور یہاں سے فروٹ اور سبزی لینے ہیں فرسٹ گھر کے لیے اور سیکنڈ گھر کے لیے تو چلے جی چلتے ہیں اور باہر موسم آج کافی گرم ہے بس میں نکلتا ہوں گاڑی بھی کافی گرم ہوگی اور آج پانی بھی نہیں آیا میں نے کمپلین تو کر دی تھی بس ابھی ٹینک کرانے والا ہے اس کے بعد پھر ابو کو لینے کے لیے جانا ہے اس سیشن ٹرنک میں اوپن کرتا ہوں اور یہ دیکھیں بچوں کے سکول بیک بھی پڑے ہوئے ہیں اور یہ آیت کا شوز ہے یہ جو چینج کرانا ہے اور یہ برہین کے پیمپر میں نے لیا تھے اور یہ وائپس ہیں تو ٹرنک کو میں بند کرتا ہوں میں الیکٹرک شاپ پر پہنچ گیا ہوں اور یہ عرفان بھائی کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو ابھی میں اندر چلتا ہوں یہاں پر فریجوں کے کافی سارے ڈیزائن ہیں اس میں چھوٹے سیز یہ ہیں اور ابھی دیکھتا ہوں کہ کون سا فریج مجھے پساند آتا ہے عرفان بھائی کیسے ہیں خیریت تو آپ بھی دیکھیں کوئی مشورہ دیں سر ہم نے تو آپ کو بنایا ہے ایسی لیے آپ کو سائز کتا چاہیے سمال سیز سمال میں یہ ہے ڈالنس ہے چلو ابھی دیکھتے ہیں کون سا پر ہاں پساند کرتے ہیں ایسے یہ اچھا لگ رہے ہیں ہائر کا سائز بھی ٹھیک ہے ہم نے فریج بھی پساند کر لیا اور ابھی بولر دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے بولر کون سا اچھا ہے اور اس لائن میں سارے اے سی لگے ہوئے ہیں ہم نے شاپنگ کر لی ہے تینکیو بہت بہت ارفان بھائی آپ نے ٹائم نکالا ہو رہا ہے میں نے فریج لے لیا اور ائر کولر بھی لے لیا ابھی میں نے سارا سامان لے لیا کیونکہ ابھی جا رہا ہوں میں اسٹیشن ابو کو لینے کے لیے ابھی ابو کو لوں گا ابو کو لے کر پہلے گھر جاؤں گا میں ابھی راستے میں ہوں اسٹیشن بس پہنچنے والا ہوں تو میں اس وقت ریلوے اسٹیشن کے انٹرینس پر پہنچ چکا ہوں اور یہاں سے پارکنگ کا کارڈ ملے گا تو گاڑی اندر جا کے پارک کریں گے یہاں پر پورٹر کی طرح جمع ہو گئے ہیں تو ابھی میں اندر چلتا ہوں یہی رہا ریلوے اسٹیشن اور میں اس وقت ریلوے اسٹیشن کے اندر پہنچ چکا ہوں اب گاڑی کو لگانا ہے پارک تو اب مجھے پارکنگ ڈھوننی پڑے گی یہ گاڑی کی پارکنگ ہے تو مجھے یہی پر گاڑی پارک کرنی پڑے گی میں اپنی گاڑی جو ہے پارک لگا دی پارکنگ میں تو اب جا رہا ہوں میں ریلوے اسٹیشن کے اندر اندر تو ویسے پہنچ گیا ہوں گاڑی کو پارک بھی لگا دیا ہے تو گاڑی سے نکل کر ابھی جانا ہے ریلوے اسٹیشن کے اندر سب سے پہلے مجھے پلیٹ فارم لینا ہوگا تو اس کے بعد مجھے اندر کی انٹری ملے گی جہاں پر ٹرین آ کے رکھتی ہے ٹرین بھی بس پہنچنے والی ہے دس پندرہ میٹ میں پہنچ جائے گی تو میں پہلے جا کے ویٹ کرتا ہوں اور یہاں پر کوچ نمبر سترہ آ کر رکھے گا وہیں جا کر بیٹھ جاتا ہوں تو میں نے سامنے سے پلیٹ فارم لے لیا اب اندر چلتا ہوں تو ابھی میں ریلوے اسٹیشن کے اندر آگیا ہوں ٹرین ابھی بس پہنچنے والی ہے تھوڑی دیر میں ٹرین پہنچ جائے گی اور ٹرین جو ہے نا پلیٹ فارم نمبر چار یا پانچ پر آئے گی تو یہاں سے مجھے نا اس طرف جانا پڑے گا تو اس پبلک بریج سے گزر کر اگر مجھے دوسری جگہ جانا پڑے گا اور یہاں سے ریلوے اسٹیشن کا ویو دیکھیں کتنا پیارا اور خوبصورت اور اولڈ کنسٹرکشن کتنا پیارے اور خوبصورت لگ رہی اگر پرانی چیزوں کی منٹینس کی جائے تو بہتی پیاری اور خوبصورت لگتی ہے اور اس طرف ریلوے اسٹیشن پورا گرین گرین لگ رہا ہے تو ابھی میں اس وقت پلیٹ فارم نمبر 5 پر پہنچ گیا ہوں اور سامنے جا کے بیٹھ جاتا ہوں اور ویٹ کرتا ہوں ٹرین کے آنے کا اور اس لائن میں سارے سٹال ہی لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے سٹال لگے ہوئے اور بہتی پیارے خوبصورت لگ رہے ہیں اور چاچا اپنے سٹال کو چمکا رہے ہیں کپڑا لگا کے ٹرین جو ہے سامنے آ گئی ہے اور ٹرین پلیٹ فارم نمبر 4 پر آ رہی ہے پہلے کہہ رہے تھے کہ پلیٹ فارم نمبر 5 پر آ گئی اور پلیٹ فارم نمبر 5 بھی یہ برابر میں ہے کوئی اتنا دور نہیں ہے وہ 5 ہے اور یہ 4 ہے اور ٹرین جو ہے 4 پر ہی آ رہی ہے ٹرین جو ہے وہ آ گئی ہے اب مجھے کوچ نمبر 17 ڈھونڈنا پڑے گا اور یہ رہا کوچ نمبر 17 تو ابھی میں اندر چلتا ہوں اور ابو کو لے کے آتا ہوں اسلام علیکم میں نے ابو کو جو ہے لے لیا ہے اور ٹرین ابھی ابھی آ کر رکھی ہے تو بس ابھی جلتی سے چلتے ہیں کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے گاڑی جو ہے کڑکتی دھوپ میں کھڑی ہے اور گرمی بھی کافی زیادہ ہے تو ابو کو میں نے لے لیا بس ابھی ہم جا رہے ہیں ورپس گھر کی طرف پوچھا ہے گاڑی میں بیٹھ گیا اور گرمی بہت زیادہ ہے اس کو چلتی سٹارٹ کرنا پڑے گا اور اے سی آن کرنا پڑے گا گرمی بہت زیادہ ہے تو فائنلی ہم گھر پہنچ گئے ہیں اور گاڑی کو ایدھر پارک کر دیتے ہیں سہے میں آس پاس دھوپ ہے اس وجہ سے ہم میں یہ ہی پہ ہی پارک کرتا ہوں یہ رہا ابو کا تھیلہ دو چار کپڑی لے کے آتے ہیں ابو چلے ابو چلے چلے میں گیٹ باندھ کر کے آ رہا ہوں ٹوماٹر بھی سوک رہے ہیں پانی نہیں لگا ہم گھر پہنچ گئے ہیں ایک کون ہے طیب اپنے دادو کو مل رہے ہیں آیت کھا ہے آیت مصطفہ کھا ہے پانی کی کہنے بھر کے دے دی ہیں تو ابھی میں جا رہا ہوں دوسرے گھر اور سب سے پہلے مار کے جانا ہے وہاں سے برم لینی ہے اور دودھ بھی لینی ہے یہ بھی ساتھ لے کے جانا ہے پیمپر اور وائپس جو ہیں وہ لے کے گاڑی میں رکھے ہوئے ہیں سامنے ملک شاپ سے میں نے ملک بھی لے لیا اور برم بھی لے لی اور آج جو اترہ بھاگن دوڑی تھی کہ میں کپڑے چینج تک نہیں کر سکا تو بس ابھی یہ کام سارا کمپلیٹ کرا کے تو پھر میں اپنے کپڑے چینج کروں گا اور پھر جانا ہے تصویریں بنوانے کے لیے اس گھر کے سارے کام کمپلیٹ ہوئے بس یہ دو چیزیں رہتی تھی ائر کولر اور فریج تو یہ دونوں کام جو ہے ہو گئے اب گھر میں کسی چیز کی کمہ پیش نہیں ہے الحمدللہ سب کام کمپلیٹ ہو گئے ہیں ابراہیم کے لیے ائر کولر لے لیا وہ بھی بہت اچھا اے سی والا ٹھنڈا ٹھنڈا کولر تو فریج بھی لے لی براہ کی جنجڑ بھی ختم ہوئی اور براہ بھی گھر میں بنایا کریں گے تو یہ کام سارے کمپلیٹ ہو گئے الحمدللہ ابھی کسی چیز کی کمہ پیشی نہیں ہے میں گھر پہنچ گیا ہوں اور براہ پر دودھ اٹھا لیتا ہوں اور چلتا ہوں اندر السلام علیکم کیا ہوا دھوپ ہے کیونکہ یہاں سے سورج بلکل سامنے ہیں اس وجہ سے چلو مبارک ہو آپ کی فریج بھی آ رہی ہے اور کولر بھی دودھ اور برف برف تھوڑی سی رکھنا وہ کولر کے اوپر رکھنی ہے ٹھیک ہے تو وہ بہت زیادہ ٹھنڈیا ہوا دے گا ویسے وہ اے سی والا کولر ہے اے سی والا کولر کے نام سے مشہور ہے کولر میں برف ڈال دیں اب بس ایک پردے کی کمی رہا گئے فریج جب یہ آنے والی ہے تو فریج کہاں ڈی سائیڈ کیا کہاں رکھنی ہے ادھر جس سائیڈ سامنے اچھی لگے گی مجھے تو ابھی جلدی سے فیصلہ کریں گا گاڑی پہنچنے والی ہے صحیح ادھر ہی ادھر ہوا لگے گی فریج کو چل لیں ایک چیز تو بھول گئی وہ لے کے بھی رکھی ہوئی ہے ابراہیم کے پیمپر اور وائپس ابھی میں لے کے دوبارہ واپس چلا جاتا میں ابھی نکال کے آپ کو دیتا ہوں ٹھیک ہے بس گاڑی بھی پہنچنے والی ہے پندرہ بیس میٹھ تو ہو گئے ہیں میں یہ بھول جاتا یہ دیکھیں یہ لے کے رکھے ہوئے ہیں یہ وائپس ہو گئے ہیں اور یہ ابراہیم کے پیمپر ہو گئے چل لو جی یہ لیں ابراہیم کے پیمپر بڑا پیکٹ لیا بہت ہے چل لو یہ بھی وائپس بھی لے لوں چل لو ہی جلدی سے باند کروں کیونکہ سامنے سورج کی لائٹ اور گرم ہوا آر یہ اندر تو اس کو باند کر رہتا ہوں دیکھیں گاڑی ہمارا سامن لے کر آ گئی ہے اور یہ والی گاڑی ہے اب آگے سے ٹن کر کے آئے گا اور یہ دیکھیں ہمارا سامن جو ہے پہنچ چکا ہے فریج اور ائر کولر اب اس کو اتارتے ہیں ہمارے گھر کا سامن جو ہے وہ آ چکا ہے تو میں اپنے بیلوگ کا یہی پر اینڈ کرتا ہوں آج کے بیلوگ آپ کو کسا لگا امید کرتا ہوں کہ اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو لائک کر دینا شیئر کا دینا سبسکرائب کا دینا اور انشاءاللہ ایک نئے بیلوگ کے ساتھ ملوں گا کل سب تک کے لئے مجھے دے اجازت اللہ حافظ